بخاری سرکار سے لے کے آخری ماتنی تک باو سادر شاہ جی ایک التجاہ ہے ایک مشکل کام سے حکم ہو گیا مجھے مہلے شروع کرنے کا حسن تم پہ بہت جگہ نہ بنے تو مجھے نوید شاہ جی نے آتے ہوئی کہہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی اسی بارگاہ میں اسی مہلیس میں آپ نے بادشالیہ سغر کی بارگاہ میں دہن سارے کتے پیش کیے تھے مجھے دو چار نئے کتے ہیں وہ ہمیں ظنوں سنائیں کام تو مشکل ہے اگر آپ ہاتھ کھولیں تمہیں تھوڑی سی دیر کے لیے مولا آپ کو عزت دے ہے اجازت نوکلی شروع کر دوں کوئی نہیں تسی میرے ہلوے کھو خیرے میں کھلا لی نہ کر لی کوئی نہیں چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے مربانی بی بی آپ کو عزت دے شہزادی آپ کو عزت دے اچھا نہیں بہت اچھا لگا آپ کو یہ گنسے کو دات دینا بڑا اچھا لگا مجھے اتنے مشکل میں سے پہ آپ بھوراں بولیں میں نے کہا چٹانے چیر کر میدان میں پوڑے واسے میں کہنا نہ چٹانے لکھواری بسم اللہ چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے جو ہس کر مار دیتا ہے وہی پیکر نہ آ جائے ناری بری آئے کا سیدر نہ سننا دی خیاروں گی اے معتمی بٹھنے نا پھرکا میں نامتے سنو دی جاہا جائے نا مرشد اللہ اکبر اللہ اکبر چٹانے چیر کر پھر تو میں شاہ بخاری آکھن تو بھی کیا چیتانے چیر کر میں نے سمجھ نہیں ہے ہی میں نے کیا آکھن چیتانے چیر کر شاہ بخاری دربار تھے پڑھتے پاس تھے میں پڑھتے پڑھ جا کر شوقت شاہ بخاری میں بات کرتا ہونا کہیں کیوں نے بخاری ہو جائے چیتانے چیر کر مولادی قسم میں میرے خلاف پوستر جالوی ہیں کیسے مددار رویہ توڑا چیتانے چیر کر میدان میں حیدر نہا جائے بسم اللہ بسم اللہ قرآن چیتانے چیر کر میدان میں حیدر نہا جائے جو ہس کر مار دیتا ہے میرے بھائی نہیں سب وہی پیکر نہا جائے سنا ہے نسل حرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی انہیں در ہے کہیں پھر سے علی اسی نارے جی مرشیب یہ ہاتھ اچھا رہوے پانجون دیا نکریہ ہندی ارامن ماشردہ انشاءاللہ دربارشا بخاری پانجون ہائے دری محسن جی جی وہ چوارڈے سنندے ست کے جائیے آپ کی کیا بات ان لوگوں کا میں دینی طور پر کیل مقروض رہتا ہوں جو مشکل کام پہ بولتے ہیں داد اوکھا کام نہیں رہ گیا تتری سال جو ہو گئے میں داد ہی لہ رہی نہیں کیوں پتر ہوں تو پھر میں شیخ اپورے کھڑا مولادی کا سمجھ سلام ہے ایک لفظ ہی میری زندگی دائچے دائے نہیں ہویا تے میں جان بجھ کے چون چون کے اوکھے کتے پڑھو ہوں میدان میں آئے جو زراسہ علیہ سگر نارے ناری سید سلام آپ کو بڑی مہربانی زراسہ کی داد کا شکریہ حسن جیو ممبر کی عزت کی قسم حسن آؤں تو دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے یکملہ جب دوہزار ونس یکملہ جب دوہزار ونس کو میں نے یہ چارمسے کیے اب تک نہیں پڑے دنیا کے کسی ممبر پہ نہیں پڑے گھڑو اور چودہ کی قسم اسی درسہ نہیں پڑے کہ بات پہ نہیں مشکل ہے بولے گا کون میں کہہ رہاں میدان میں آئے جو زراسہ علیہ سگر لگتا ہے اس اکبر کا اساسہ علیہ سگر یہ میار قائم ہے نارا فیلائی نارا فیلائی کس جنت میں لے آئے بھائی کمر اب پی رہاں جی وہ بیٹے جانی ماتمی تو شاعر ہوتا ہے آئیے 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 تشیب لے آئیے بڑی جگہ درود پردے مل کے آپ بھی آنی جاتے ہیں آپ سب لوگ کیوں گھڑے ہیں آ جائیں پلیز آپ بھی نہیں سنا ہوگا جو سنا ہوگا وعدہ ہو گیا یہ کرم ہے علی کی بیٹی ہے شوکت رضا پہ بہت سادر شاہ جی میری ہزار ہزار مجالے ایک شیر چنا کم از کم ایک تخیل لکھی دا ایک ربائی اچھے ایک قطع اچھے ایک تخیل مرشد کم از کم لکھی دا خوش در میرے پترہ مندہ سے اب چار سو سٹھ سے قریب قطع ہو گئے انہیں صرف علی بادشاہ دی آمد تھے یہ بادشاہ حسین تک کرم لالا میں یہ تو نوکہ رہنا مات بھی جانا پتران دی خیر ہو گئے ہاں بیٹا جانی ہے سارے تیتھے آگر انگر کون کر آیا باکران داکران داکران چلو چھیک ہے میدان میں آئے جو میدان میں آئے جو ذرا سا علی اصغر لگتا ہے عشق بر کا اساسا بی بی عزت دے بی بی عزت دے خجامت کرنے والے پر طورہ ہے لگتا ہے بھائی جان پلیس تھوڑا سا مرزت بولیے گا لگتا ہے عشق بر کا اساسا علی اصغر مقتل میں ہی مو بولتا قرآن شبیر قرآن شہادت کا خلاصہ نارے ہی بری ہی بری جو ترمیم ان کو اٹھے انجی سننا جہتا ہے علی شریف صاحب جیو سلامت رہو بی بی آپ کو عزت دے شہدازی کوئی چیرے سلامت رہے مہت نوکران جی سلامت وڑے سنو کیا کہنے بڑے عرصے بعد میرے سامنے بیٹھے اکیل محسوس نہ کریں میں زندگی کو در گئی ہے نوکنیاں کردے کردے جو میرے سامنے بیہ گئے ہیں تو پھر ہم چھونے تمہاری دسترس میں یہ جو شمشیرِ تبصم ہے ہاں پہ سنین ہاں دھرے ہیں نوکران آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر کرو سلام اس بندے پہ شیخ صاحب جو حسین کے بیٹے گا نوکر ہے اور شمشیرِ تبصم پہ بولا ہے اور ماذا تو اس بندے سے اسے سوائی نہیں آئی اسے داد کا تقاضی پہ بہنی حسین کے بیٹے سے کہا رہا ہوں تمہاری دسترس میں یہ جو شمشیرِ تبصم ہے ہزاروں جنگ جو اسٹیک کا پانی پیا کرتے ذرا سا مسکرا کر جیت لی ہے جنگ کربل کی علی ازگر اگر تم غیز میں ہوتے تو نعرہ ہے جی مرشہ تینکیو سنگ بی بی عزت دیں آپ کو جیسی بولی میں ننال سونا کر کے آئے دری یہ جرسہ مسکرا کر جیت لی ہے آپ کی کیا بات سلام اصرہ نسل سلامت رہے یہ زمانے سلامت رہے جرسہ مسکرا کر جیت لی ہے جنگ کربل کی جرا سام مشکرہ کر جیت لی ہے جنگ کربل کی علیہ سگر اگر تم غیز میں ہوتے تو کیا کہنے ایک ادم اور آگے چلیں وارث رحمت تو عالم کو نہ چھیڑو ورنہ وارث رحمت عالم کو نہ چھیڑو ورنہ ایک لمحہ ہے بہت کہر جلی ہونے میں وارثِ رحمتِ عالم کو نہ چھیڑو برنا وارثِ رحمتِ عالم کو نہ چھیڑو برنا بیٹا مجھے لے وارثِ رحمتِ عالم کو نہ چھیڑو برنا بہت ایک لمحہ ہے بہت کہہ جلی ہونے میں اور کوئی افواجِ یزیدی کو بتائے شوقت دیر لگتی نہیں اسگر کو علی خدا کرے یہ ہاتھ اچھا رہے ایک سیرہ سلامہ سنی یار مجھے دیکھ پلیز تو فون بن کرنا فون بن کرنا جیم میں رکھا نہ 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 جیم میں رکھا تو نے بھی جن کر دیا آج اللہ حکم سارے بلو دیوہ میرا پتہ وارثِ رحمتِ عالم کو نہ چھیڑو برنا ایک لمحہ ہے بہت کہہ جلی ہونے میں پیراؤں تھگے ایک لمحہ ہے بہت کہہ جلی ہونے میں کوئی افواجِ یزیدی کو بتائے شوقت دیر لگتی نہیں ہنے ہنے ہو کوئی افواج یزیدی کو بتائے شاکت دیر لگتی نہیں اس گھر کو ماتنی بھو ترجی میں نہیں آگا چلو میں چار مستن چھنائیں نا اور مرشدن چھنائیں میری درفانہ جیلن دتو ہوئی گال دویں بادشاہ نا ہوں شرحی بادشاہ نا اچھا چلو ضرور پڑھو ملکے بلند آواز اچھا چلو ضرور پڑھو ملکے بلند آواز آو بھائی آو جی آو بسم اللہ نعرہ پتبیر نعرہ سالہ گل ایمان نعرہ حیدری آئے اجازت ہے کبلا حالی مرتبت حزت باہب بزرگ بارم جناب اشمد رضا بحلول صاحب سننے نا یوں یا پڑھنے نا یوں نہیں پڑھ دیو تو میں بہرہ نا میں تا آنکھ ہے اجازت ہے بابا جی اجازت ہے بشم اللہ میں نوکر ہوں جی میری مجال ہے میں جتیہ سدھیاں کر کر کے جا کر ہو گیا خیموں سے رزم گاہ کا کتنا ہے فاصلہ شہداد علیہ السر کے صدقے جی میں دعا کروا چکا ہوں مولا سید فریال حسین شاہ صاحب کو اولادِ مرینہ تا فرمائے بیٹا آپ جب یہاں تک آ گئے تو ایک دو قدم آگئے آجو آپ سے کہہ رہا ہوں جو پیچھے بات گئے جب بیٹا آپ گھر سے میلیس میں آگئے امام باڑے میں آگئے پھر میلیس کے عیسیٰ کیوں نہیں بنتے بیٹا سوری برا نہ ماننا خیموں سے رزم گاہ کا تو اڈے کو لوں بھائی جان کو لوں دیداد علی تک گنجاش دی میری ہی نہیں ہمت دعا ہمت ہے خیموں سے رزم گاہ کا بسم اللہ کتنا ہے فاصلہ یہ راز آگئی میں سمٹنا محال ہے محسن میں نیکھیں حاجہ شاہ کام بڑا اکھئی بادشاہ مرشب بخاری یہ میرے بانی کریا جی خیموں سے جی جی مہمجان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں ریول اعلیٰ مہر کے درمیان کھڑا ہوں پورا مثلہ دورا کہ آپ نے میری زندگی میں ادافہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں خیموں سے رزم گاہ کا کتنا ہے فاصلہ یہ راز آگئی میں سمٹنا محال ہے خیام میں صغیر تھا میدان میں علی اصغر تیرے بدن کی پڑھتی کبھال ناری ہے ناری ہے 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 خیام میں سمٹنا محال ہے خیام میں سمٹنا محال ہے اللہ 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 آپ کے کیا کہنے خیام میں ہے خیاموں سے رزم گاہ کا سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو ملنی بھروہ کیجئے گا یہ جو کفیت آپ کے تاری ہے نا یہ روز تاری نہیں ہوتی خیاموں سے رزم گاہ کا کتنا ہے فاصلہ اے موسیٰ عظم گاہ کا کتنا ہے فاصلہ یہ راز آگہی میں سمٹنا محال ہے خیام میں سغیر تھا میدان میں جالی اسغر پر بدم کی بہتی کمہ لالا جی کم از گم اٹھ دس سال دانا تو اڈا میرا موسن دا اے سارے دا سارا ایک نظام میں پیار دا محبت دا اللہ انہ سارے نے استعنیل اے سارا مجموع ہوئی ہے جو نے اٹھارہ سارے میرے حشریں چھوڑنے اٹھارہ حشریں تو مطلب ایک سواسیت ہے میلے سے نہ چھوڑنے میری تواتر نال اور پتہ نہیں میں کتنا پڑے ہیں شیخ و بورے اے افتقار انکلیں میں ترلا پہ کرنا گا ہوں جان غازی دا واسطہ کام ہو کھائے تو تو اڈی دا آپ تو حسن میں ہو مجبور گیا آجاؤ آجاؤ اللہ آپ کو عزت دے اگر مصروف ہو تو جاؤ میری طرف اجادت ہے تمہاری مجبوری ہے تمہارے مہمار پورے ملک سکھائے ہوئے کام ہو کھائے تو میں حسن داد تو کروں اس لکردی کا سمی بڑا اکھاکا میں تھے پتہ نہیں کتنا ہویا تو نہیں پڑیا علی اصغر لکائے کبریہ کا ایک جادہ ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میلی سننے آ جائیں گے اگر برا نہ لگے تو آپ تشریف لیں میلیس کا حصہ بن جائے اور اگر آپ باری سننا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا تیری جھولی آباد کرے میرا بچہ تیرے کلم میں اور تاثیر ہے سید آدھا ہے میرا پتر ہے میرا شاگرد ہے اور کمال لکھتا ہے اللہ میں درے بس سے بچائے علی اصغر لکائے کبریہ کا ایک جادہ ہے علی اصغر علی ہے اور محمد کا ارادہ ہے نارے ہے نارے ہے آگے آجائے پلیز آگے آجائے میربانی فرمائے بیلیس کا حصہ بن جائے بیٹا آپ مجھ دیکھو میرے بچہ آپ مجھ دیکھو علی اصغر لکائے کبریہ کا ہزاروں سال جیو علی اصغر لکائے کبریہ کا ایک جادہ ہے علی اصغر علی ہے اور محمد کا ارادہ ہے بزرگا تو لے کے جواز ساتھ تو لے کے اوہ ساخری بچے تک جکر مولادی قسم علی شریف ساتھ پانچ بندے پورے مجمع جو لہور تو لے کے گجرات تک مجمع موجود ہے پانچ بندے مولن بولو میرا جہاں بلی کے ہاتھ پر چڑھ کر گیا ہے وہ سوے مقتل علی اصغر کی انچائی کتر سے زیادہ بی بی عزت نہیں ہے شہدادی عزت ہیں یہ چہرے سلامت رہے ہیں انہاں جی کازی اس طرح میں نے ہاں انجی سنی دا ہے اللہ ہو مرمانی بیٹا دعا دینے کا شکریہ ولی کے ہاتھ پہ چڑھ کر گیا ہے وہ سوے مقتل میں کوئی اشم پہ گیا ہے کوئی اقعب پہ سوار ہوا ہے کوئی مرتجز پے سوار ہوا ہے صور حسین پہ سوار آئے آئے اللہ Allies محمد سوار پہ سوار ہونا کو مذاک ہے محسن کتھوں نے ہوا یار باواتی شاہ اس میں آردے بندے محمد سوار پہ سوار ہو کے چلو آپ کہہ رہے ہیں تو میں بات کھول رہا ہوں ناصر توحید کی حل من ناصر کی صدا پہ ناصر ناصر توحید نے اپنے آپ کو جھونے سے گرا دیا بیٹا میری مدد کرو تھوڑی سی آگے آجیں بڑی جگہ بسم اللہ مجھے خود اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہے سنی کہ میں مشکل ہوتا جا رہا ہوں باواتی شاہ جی مولادی قسم ہے قسم ہے گل لےوے لیڑی گلت اسے ایک دواری پہلے میں نے کتی ہے بہوڑ اس گلتے لگ گئے ہیں بھئی یار اپنے آپوں جے تک مزا نہ آوے او تک گل کرندہ سوار دی کو نہیں میں بھی اسے کلتے آگے ہوں ناصر توحید کی حلم ناصر کی صدا پہ ناصر ناصر توحید نے اپنے آپ کو جھونے سے گرا دی گھٹنوں کے بال چلتا ہوا شہزادہ حلم کے در پہ آگیا پوری جمعہ داری قبول کر رہا ہوں نظر پڑ گئی شہزادیوں کی حبش کی ملکہ نے اسغر کو اٹھا لیا شام کی ملکہ نے حسین کو بھلا لیا میں فضالی پڑھ رہا ہوں ناراضے ہونا روٹھنے ہونا حبش جی وہ پہ مراضی استعالی میں بیٹا جی حبش کی ملکہ نے اسغر کو اٹھا لیا شام کی ملکہ نے حسین کو بھلا لیا اچھا لالا لکھی جب سے ذاکری ہو رہی ہے تب سے منبر پہ کونسپ موجود ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کو بھلانے کے لیے شہزادی یہ حبش کو بھیجنا پڑتا تھا میں اس کی نفی نہیں کر رہا میں انکار نہیں کر رہا لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے ہوایں بھی زینب کی دسترس میں ہیں اور شماتیں بھی حسین کے قابو میں دل دل میں بھی اگر علی کی بچی نے چاہا کہ حسین آ جائے تو حسین پہ آنا واجب واجب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جیئے جو لوگ کی تھی مشہد جی میں ناکرہ باگا جی کرو اور سلام اللہ کو پردیس جملہ پہ بولے ماضیت ان بچوں سے جن سے یہ سفر نہیں ہوا حسین نے آکے اسکر کو اٹھا کے نے سینے سے لگا لیا علی کی بٹنے کا اٹھا کے جا تو رہے ہو یوں نے اٹھاؤ دونوں آتھوں پہ بلند کر کے لے جاؤ حسین نے کہا کیوں علی کی بٹنے کا تم محمد ہو یہ علی ہے میں چاہ رہی ہوں کربلا کو حدیر بنا دیو اللہ 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 سمجھتے تھے دشت میں جو لوگ خود کو دھیل سمجھتے تھے لالا نکی میری امام شہن دے پاک ممبر دی کو سمجھے میں سجی کھپے علمہ دی کو سمجھے مصرہ میرا نہ ہونڈا اگلا جس میں نے مصرہ ہونڈا میں ہوتے پہلا تو سر لکھنے نہیں سی یہ طرح من جو لوگ خود کو دھیل سمجھتے تھے دشت میں اصغر اپنے مسکر آکے انہیں بھیر کر دیا بازrog شاہ یار تھکہ نہیں آرہے یہ یہ باچھا نازی سامینہیں اللہ اط ہاں کل رات تک جیے تو کربلا گامشہ شبہ داری ہے ٹھیک دس وجہ میں سلام کروں گا اور شہزادی امو البنین صلوات اللہ علیہہ پڑھوں گا یہی میرا ان سے وعدہ ہے جو لوگ خود کو بھیر سمجھتے تھے باشتے ہیں روز تو سنوہ کم پڑے آئے روز تو سنوہ کل کیتی ہے میں زیرت زبر نال ایک کام کر لگا ایک زیرت ایک زبر نال تے جھولی پھیلائی کھڑتا ہوں جے سہرچ میری زنگی گزر گئی ہے جے سہرچ چار نسان میں جھنکے جوان ہو گئی ہے میں پتر انترنا بیا کرنا بیٹا تو انہوں اسگر بادشاہ باستہ سر کو انہا لگے میں یا دبانہ داد دیا گیا یا داد نہ دیا گیا جو لوگ خود کو بھیر سمجھتے تھے دشت میں اسگر نے مسکورا کے انہیں پھیر کر دیا حد کی ہے پرورش کے ہنرگی رباب نے شیری بہن کو شیل سے ہی شیر کر دیا سلطان نسیرہ سلطان نسیرہ جوان پہ لالا جی غازی اسٹر میں غازی اسٹر میں مہنی ولی صاحب دعا نہ شکریہ جو لوگ خود کو دھیر سمجھتے تھے دشت میں اسگر نے مسکورا کے انہیں دھیر کر دیا حد کی ہے پرورش کے ہنرگی رباب نے انکل جی شیری دہن کو شیر سے ہی شیر آپ جیئے مولا جی میں نہ کر مرشد کیا کہنے لوگ ایڈا سارا سنگت ہے تو علی میری ایڈا سارا پیار ہے اتنے بھی میہ تو تسی بانی ہے بچہ بخالی بھی میہ تو تسی بانی ہے دربارتے بھی اندھی ہے نا پانجون تا بانی بھی میہ تو آج تا بانی بھی میہ تو تسا کے کیا بات ہے تو چار میں سے ہرچنوں پیکھے جائے گی ملتے ہیں روز موسین واسگر بہش تمہیں سننے رہے ہیڈری آئے گی اب بولے کرو میرے بچوں سنے سنے کی عادت ہے لگی دو اور چار ہوتے ہیں دو اور چار ہوتے ہیں دو اور چار ہوتے ہیں ساری دنیا کو بتائے ایک اور تین بھی چار ہوتے ہیں یہاں مشکل لکھنے والے کہاں چلے جنے یار مالا کا واسطہ سر اٹھاؤ موسیٰ بنو میں کہاں ملتے ہیں روز موسین واسگر موسین اپنے علی بہربانی صاحب بہت شکریہ صاحب حسن اپنے علی حسین اپنے علی موسین اپنے علی میں کہاں ملتے ہیں روز موسین واسگر بہش تمہیں ہاتھوں میں ظرفکار ہے تو وہ سوار ہے اسی جا کی بنیا موسین اپنے علی نرے ہی دری موسین حزارہ سار جی میں اس مجمع کوئی سلام ہے جیئے تو ہر انگل اور پتر جی میں نے جو آٹے تھی سر جی اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے جو ان دونوں شہزادوں کے نہ کر ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا لیں موسین اللہ سنتی کی جائے پہلی بری طرح میں موسین موسین اللہ جل اللہ جل موسین موسین اور تیری خیار ہوگی ہے اہاں 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 اے شما اہاں 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 وحو وحو غازی اسٹا میں نہیں بھئی مالک کے میار کامک ہے دوبارہ ملتے ہی روز موسین و اصغر بہشت میں آتھوں میں دلفقار ہے دلدل سلا رہے بسم اللہ ملتے ہی روز موسین و اصغر بہشت میں آتھوں میں دلفقار ہے دلدل سلا رہے کب ملتقم نقاب ہٹائے تو ہم لڑے تھانکیو ریال جیو ان دونوں کا صدقہ تیری جھولی آگا دو شش محے سپاہی بڑے کام میں دعو کھا ہے کہ تسی میں نلوادہ کرو میں بحثیت سید میں نلوادہ کرو کیسی بولانگے تھے کام میں رہتے آیا پڑھ دے تین دن کی پیاس تھی لیکن تین دن کی پیاس تھی لیکن ایک صدی کا خمار لگتا تھا اس تبسل کے سامنے شوقت خرم اللہ شیر خار لگتا میری مجال ہے میری مجال ہے تھوڑی نوامن ریزلٹیں سارا میری مجال ہے اب لوگ آگے آ جائیں جو آ رہے ہیں پلیٹ آگے آ جائیں راضی روی آ جائیں حاضر جناب تعمیل ہوگی بہت شکریہ بٹا بائیوہ جی میں پچھلے پنتالی میٹ تو چھوٹالی میٹ نو سیکنڈ میں ہوگا نہیں تو میں بادشاہ لیے اس گردہ فضائل پڑھا پہ میری ہزار مجال ہے تین دن کی پیاس تھی لیکن آپ کے کیا کہنے تین دن کی پیاس تھی لیکن ایک صدی کا خمار لگتا تھا اس طبسم کے سامنے شاکر خرم اللہ نارے حیدری ریال تم لوگوں کی محنت کو سلام ہے میں ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں بڑی مشکل ہوتا ہے اتنے مشکل موضوع پہ بولنا لیکن تم نے کریمہ پاکستان میرے سامنے بٹھائی ہوئی چودہ کی قسم خوشحامت میں ان بچوں کو سلام ہے جتنے لوگوں نے محنت کی ان بچوں کو سلام ہے کیا چنے ہوئے لوگوں ہیں جو بادشاہ علیہ السگر کا فضال سنکے انہیں داد دے رہے ہیں اللہ اکبر تیر ہے یا قضا کی آہت ہے تیر ہے یا قضا کی آہت ہے جس نے حرمِ پکت کا باہت ہے پر تیر گردن میں جانا گا جس کو اس کے ہنپن پر نسکرہ نارے ہی دری کلے ہی پاچھا ہی دری پیرے پتھر سامنے بیٹھے چھو ملو ہی دری